نمسکار میں ہوں سندیب چودھری بات ہو رہی ہے بجٹ کی بائیس جولائی سے یعنی آنے والے سو امبار سے بجٹ سطر شروع ہوگا اور تیس جولائی کو فل فلیجڈ بجٹ پیش کریں گی نرملا سیتا رمن جو دیش کی وطمنتری ہیں ساتھ و اپنا بجٹ وہ پیش کرنے والی ہیں یہ آپ جانتے ہیں کیونکہ لوگ سبا چناو تھے تو ایک فروری کو انترم بجٹ آیا تھا اب ہم نے کل بات کی کہ آئے کر میں آپ کو مجھ کو ہم سب کو کیا چھوٹ مل سکتی ہے بھائی جیب میں پیسے سب کو کچھ آنے آئیں تو سب کو اچھا لگتا ہے تھوڑے من میں لڈو پھوٹتے ہیں لیکن جب یہ لڈو پھوٹ بھی رہے ہوں تو ایک ڈائن ہے جو بڑی دکت پیش کرتی ہے میں آپ کو چودہ سال پہلے لیے چلتا ہوں ایک فلم آئی تھی پیپلی لائیو اور اس کا گانا تھا مہنگائی ڈائن خائد جات ہے اور دوہزار گیارہ بارہ میں مہنگائی کی در ڈبل درجٹس میں چلی بھی گئی تھی تو تمام نیوز چینلز اس گانے کو لوپ میں پلے کرتے تھے لگتار یہ گانا چلتا تھا اور مہنگائی پر ہم چرچہ کیا کرتے تھے لیکن اگر ہم پچھلے کچھ سالوں میں مہینوں کی بات نہیں کر رہا ہوں خاص کرونا کال کے بعد سے دیکھیں تو یہ مہنگائی ڈائن ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے جو چار فیزدی کی در تے کی ہوئی ہے مہنگائی کی آر بی آئی نے ہمارے سنٹرل بینک نے اور اس میں زیادہ سے زیادہ دو فیزدی اور بڑھ سکتی ہے اس سے آگے نہیں اسے کہیں زیادہ پار کرتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی مہنگائی چھے فیزدی سے اوپر لگتار سالے چھے پونے ساتھ فیزدی کے قریب مہنگائی در اب کہنے کو مہنگائی اب تھوڑا سا پیچ سمجھئے گا مارچ مہینے سے مہنگائی در پانچ فیزدی سے بھی کم ہے چار دشملہ باٹھ پانچ فیزدی اپریل میں چار دشملہ باٹھ تین پونے پانچ فیزدی مہینے جون میں تھوڑا پانچ سے اوپر آئی تو اب سرکار کہہ رہی ہے دیکھیں مہنگائی در تو کابو میں مہنگائی کوئی سمجھیا ہی نہیں ہے آر بی آئی نے جو لکشمن ریکھا تیہ کا رکھی ہے اس سے نیچے ہم لے آئے تو آپ میں ہم سب عام آدمی اپنا سرکھو جھلانے لگتا ہے بھائی ٹماٹری سوا سو روپے کے خرید رہا ہوں آلو پچاس روپے ہو گئے ساٹھ روپے ہو گئے ڈیڑھ سو سے اوپر دال چل رہی ہیں مہینوں سے نہیں سالوں سے ایک نئے پیسے کی کمی پیٹرل ڈیزل کے داموں میں نہیں ہوئی ہے گیس کے دام میں تھوڑا بہت اضافہ آ جو ہوا تھا اس میں تھوڑی سی کمی کرنے کی تھوڑا بہت نہیں اچھا کاسا جو اضافہ ہوا تھا تھوڑی بہت اس میں کمی کرنے کی کوشش کی لیکن جو تان تھوکی گئی تھی دو ہزار چودہ میں بہت ہوئی مہنگائی کی مار اب کی بار موڈی سرکار بہت ہوئی پیٹرل ڈیزل کی مار اب کی بار موڈی سرکار بہت ہوئی رسوئی گیس کی مار اب کی بار موڈی سرکار وہ نعرے کہاں گئے پیٹرل ڈیزل کے دام نہیں گھٹ رہے رسوئی قیس یہ مہنگائی کہنے کو آنکڑے کھائیں کیا سستہ تو کچھ بھی نہیں مل رہا یہ ایک حقیقت ہے زمین پر جب آپ اتریں گے جب آپ بازار میں جائیں گے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کو سستی دکھے گی اور ایک ڈیمنسٹریشن ایفیکٹ بھی ہوتا ہے تیل کے دام جب تک کم نہیں ہوں گے باقی چیزوں کے دام کیسے کم ہوں پر اس میں بھی ایک اور دکت ہے اور دکت کیا جو وہ میں نے گانا بولا نا مہنگائی ڈائین خواہ جاتے ہیں اس سے پہلے ایک اور لائن تھی اور لائن کیا تھی سہیاں تو خوب ہی کمات ہے سکھی سہیاں تو خوب ہی کمات ہے کہ آمدنی اچھی ہے اس کی پر مہنگائی نے مار دیا پر یہاں تو آمدنی پر بھی روک لگ گئی ہے انکرمنٹس ہو نہیں رہے ہو رہے ہیں تو اوٹ کے موں میں زیرہ برابر آمدنی لگتار گھٹ رہی ہے پانچویں سب سے بڑی ارت ویوستہ ہم بھلے ہی ہیں لیکن ایک سو بیالسویں نمبر پر ہیں پرتی ویقتی آئے کے معاملے میں اور جب تک یہ مہنگائی کم نہیں ہوگی اور کچھ پیسے بچیں گے نہیں جیب میں نہیں ہوں گے اور وہ ہم خرچ نہیں کریں گے تو ارت ویوستہ کیسے آگے بڑھے گی آپ کہیں گے آرے بھائی وکاس در میں تو ہم سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی ارت ویوستہ ہیں دنیا میں لیکن کیا ایک جابلس گروت بھی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو یہاں کنفیوز نہیں کروں گا آج میں صرف مہنگائی کی بات کرنے والا ہوں کل ہم روزگار کی بھی بات کریں گے لیکن مہنگائی میں ایک اور پٹ ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے سامنے گرافکس دکھا رہا ہوں گاموں میں گرامین علاقوں میں بھارت میں ہمارا دیش بھی دو حصوں میں بٹا ہوا ہے نا ایک انڈیا ہے جگ مگاتا ہوا انڈیا تیزی سے دورتا انڈیا شہری انڈیا اور اس میں بھی چنندہ شہر ہے جیسے کھرپتیوں کی سنکھا لگتار بڑھ رہی ہے اور عام آدمی کی آمدنی گھٹ رہی ہے کیے شیفٹ ریکاوری بھی ہو رہی ہے امیر امیر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب ہوتا جا رہا ہے یہ بھی ایک سمسیہ ہے کیا تو ایسے میں گاموں میں مہنگائی اس کے لیے کوئی بلوپرنٹ بھی دیتی دکھیں گی کیا نرملا سیتا رمنیہ یہ بہی کھاتا ہے کتنا کرچ کتنا کتنی کمائی بس اتنا سامنے پیش کر دیں گے میکرو اکنومک پالسیز جو ہیں بڑی گوشنہ ہے تو وہ کبھی بھی کی جا سکتی ہیں اس کے لیے ہم صرف بجٹ کے محتاج کیوں چرچہ میں میرے ساتھ دیش کے سب سے بڑے ارتشاستریوں میں سے ایک پروفیسر ارون کمار پروفیسر اکھل سوامی بھی ہیں جانے مانے ارتشاستری اور جانے مانے ارتشاستری اور سی اے بھی ہیں شرد کولی اس چرچہ میں جڑ چکے ہیں تو بجٹ پیش کریں گی نرملا سیتا رمن لیکن مہنگائی جو کہنے کو آنکڑوں میں تو قابو میں ہے لیکن ہمیں جو لیل رہی ہے اور ارتھ ویوسطہ پر بھی کہیں نہ کہیں ایک سپیڈ بریکر کا کام جو مہنگائی کر رہی ہے کیا وہ قابو میں آتی دکھ سکتی ہے اس طرف سرکار کیا کوئی اشارہ کرتی دکھے گی پروفیسر ارون کمار مہنگائی کے بارے میں ہمیں دو تین چیزیں ساف کر لینی چاہیے ایک تو ہوتا ہے کہ دام کس در سے بڑھ رہے ہیں اس کو ہم انفلیشن بولتے ہیں پر دام کے بڑھنے کی در اگر کم ہو جائے تو اس کا مطلب دام بڑھ نہیں رہے دام بڑھ رہے ہیں جیسے کہ ایک بس میں آپ ہیں آپ بس ٹینڈ تک جا رہے ہیں اس کی سپیڈ کم ہو رہی ہے لیکن آپ آگے جا رہے ہیں تو جو آم آدمی ہے اس کو تو دام سے مطلب ہے نہ کی مہنگائی در سے دام اگر بڑھے رہے اور اس کی جب آمدنی اس انپات میں نہیں بڑھی تو اس کی جب پرچیدن پاور کم ہو گئی اس کی جیب سے پیسہ چلا گیا جب بزنس کے کل آپ نے جب چینی دس روپے کی خریدی تھی کلو اور آج پندر روپے کی تو آپ کے جیب سے پانچ روپے نکل کے بزنس کے جیب میں چلا گیا تو ہمارے طبقے میں دو ہے سنگریشت اور اسنگریشت اسنگریشت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی بارگیننگ پاور نہیں ہے کہ وہ اپنی تنخہ بڑھا سکے تو ان کی جو تنخہ ہے وہ جب ریل ٹرمز میں کم ہو جاتی ہے اور یہ لگ بگ چوران میں فیزدی ہماری ارث ویوستہ ان آرگینائز سنگٹت چیتر میں ہے تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جو جب گریب طبقہ ہے اس کے پاس بچت نہیں ہوتی تو اس کو اپنا خرچہ اسی میں چلانا پڑتا ہے تو اس کو اپنا کنزمشن کاٹنا پڑتا ہے جو میڈل کلاس ہوتا ہے اس کے پاس تھوڑی سیونگ ہوتی ہے اس کو اپنی سیونگ کاٹ نہیں ہوتی ہے جو امیر طبقہ ہوتا ہے اس کے لیے جو مہنگائی کا کوئی زیادہ مہنے نہیں ہوتا کیونکہ کھانے پینے کے بستو ہے اس کے لیے صرف پانچ پرشت ہوتی ہیں اور اس کے آمدنی بڑھ جاتی ہے اس کا سٹاک مارکٹ میں بڑھ جاتا ہے اس کے بزنس سے پروفٹ بڑھ جاتا ہے تو یہ جو امیر طبقہ ہے اس کو تو فائدہ ہو جاتا ہے انفلیشن سے جو گریب طبقہ ہے اسی کو نقصان ہوتا ہے تو ہمارے جو کنزمشن جو ہوتا ہے اس کی باسکٹ ہوتی ہے تو گریب کی باسکٹ الگ ہوتی ہے امیر کی باسکٹ الگ ہوتی ہے میڈل کلاس کی باسکٹ الگ ہوتی ہے پر جو آکڑے دیے جاتے ہیں اس میں باسکٹ ایک ہی ہوتی ہے ایک ہی ہوتی ہے تو اس لیے ہم جو گریب پی اثر ہو رہا ہے جو میڈل کلاس پی اثر ہو رہا ہے وہ ہمارے آنکھیں دکھاتے نہیں ہیں اور جو بزنس ہے جو امیر ہے اس کو جو فائدہ ہو رہا ہے انفلیشن سے وہ بھی آنکھیں دکھاتے ہیں مجھے تو ایک چیز دیکھئے بڑی آسان سرل کر دیں عام آدمی کو ویٹل آوریج اور باسکٹ میں کتنی کموڈٹیز ہیں وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی بھائی پیٹرل کے دام میں ایک نئے پیسے کا اضافہ نہیں ہوا کئی سالوں سے مہینے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں نہ ڈیزل کے داموں میں گیس کے داموں میں تھوڑی کمی کی ہے پر جو وہ دگنے سے زیادہ ہو گئے تھے وہ پرانے سطر پر ابھی نہیں آئے ہیں تماتر میں ایک سو بیس روپے کا خرید رہا ہوں چلیے مان لیتا ہوں موسمی مار ہے پر کہاں گئی وہ ٹرانسپورٹیشن وہ کولڈ سٹوریج کوئی چیز سستی ہو نہیں رہی مجھے بتایا جا رہا ہے پانچ فیزدی پر آگئی مہنگائی دیکھئے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ جو کھانے پینے کے وستویں ہیں ان کے دام بہت بڑھے ہیں انہی کا جو ویٹ ہوتا ہے جو ان کا جو پرپورشن ہوتا ہے جو گریب آدمی کے کھانے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے امیر آدمی کو اس میں پانچ پریشتی ہوتا ہے اس نے امیر کے اوپر نہیں پڑتا گریب کے اوپر مار پڑتی ہے میڈل کلاس کی سیونگ کم ہو جاتی ہے ان کو بھی اپنا کنزمشن کچھ کاٹنا پڑتا ہے جس سے کہ ان کی باقی اور کھٹے چل سکے تو یہ جو سمیں پریشانی کیا ہے جیسے آپ نے صحیح کہا کبھی گرمی زیادہ ہو جاتی ہے کبھی بارش زیادہ ہوتی ہے بے موسم کا موسم چل رہا ہے اس سے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے فصل کبھی کم اب دیکھئے گے ہوں اور جو پیڈی ہے اس میں بھی دام بڑھ رہا ہے جبکہ وہ تو آپ سٹوک کر سکتے ہیں اس کے تو بھندار بھی ہیں لیکن اس کے بھی دام بڑھیں تو کہیں ہمارا اتبادن کے جو آنکڑے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں تو کیا کر سکتی ہے اگر ہم روڈ میں اپ کی امید کریں اور کچھ مانگو کا ایک لیکھا جو کھا ایک فیرست ویت منتری کے سامنے پیش کریں تو آپ کی سب سے بڑی مانگ کیا ہوگی مہنگائی کو کابو کرنے کے لیے یا سلاح کیا ہوگی سب سے بڑی مانگ ہوگی سب سے بڑی مانگ ہوگی کہ ہم کو پرائیس سٹیبلائز کرنے کے لیے بہت سا نشت ہو جاتا ہے یا جب وہ بک نہیں پاتا ہے تو وہاں پہ اگر بھندارن ہوگا جیسے کی گہوں میں اور جب باقی پیڈی میں ہے تو وہاں پہ دام اتنے اوپر نیچے نہیں جاتے جتنے کی سبزیوں میں پھلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں ایک زیادہ بڑی کولڈ سٹوریج کی چین بنانی پڑے گی اس کے لیے ہمیں اشور کرنا پڑے گا کہ ہماری پولیسی سٹیبل رہے گی دالیں ہم کہنے کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگاتے ہیں پر دال بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑ جاتی ہیں کیونکہ ایم ایس پی پر خریدی چونے دشن بلو چار تین فیز دی ہے اپنی دال خریدیں گے نہیں باہر سے منگاتے گھومتے ہیں کیا ان پولیسیز میں کچھ بدلاو بھی ہوتا دکھے گا کیا پروفیسر ایم ایس پی کی پولیسی ہے وہ صرف بجٹ میں نہیں آتی ہے وہ آپ باہر سے بھی کر سکتے ہیں تو پہلے بھی کیا جا سکتا تھا ہم تو کچھ اشارہ ملے گا کیا یا دینا چاہیے کوئی اشارہ اب دینا تو چاہیے پر سرکار کے اوپر ہے ہم تو بتا نہیں سکتے کیا کرنے والے ہیں سرکار کوئی پولیسی ایک دشا دکھاتی ہے ایک دشا دکھاتی ہے وہ دکھاتی دکھیں گی مہنگائی کو لے کر یا مہنگائی کابو میں ہے دراصل آنکھلوں کے حساب سے تو ہے دیکھیں مہنگائی سندھی بہت بڑا اس سمیں ایشو ہے اور میں اس کو ایٹی پی مہنگائی کہتا ہوں آلو ٹماٹر پہ آج کی کیونکہ یہ سیزنل مہنگائی ہے یہ گرمی بھینکر پڑی اب برسات اور سونے پہ سوہاگا مونسون آ گیا تو اس کی وجہ سے جو فود انفلیشن ہے یا فود میں بھی جو ویجیٹیبل انفلیشن ہے اس کی وجہ سے آپ کو یہ مہنگائی پچھلے مہینے کے مائی کے مقابلے جون میں بڑھتی ہو دکھائی دیئے اب سیدھا آتا ہوں میں سلوشن پہ کہ روڈ مائپ کیا سرکار کو رکھنا چاہیے اس بجیٹ میں دو چیزوں پر میں بولنا چاہوں گا پہلا کہ جو سپلائی چین ہے کیونکہ مجھے پرسوں ایک گاؤں میں جانے کا موقع ملا سندیب وہاں پر میں نے سیدھا میں نے ٹماٹر کا ریٹ پوچھا اور گاؤں دلی سے زیادہ دور نہیں تھا وہاں پر ٹماٹر کا ریٹ سندیب جو کی آپ سو ایک سو بیس روپے شہر میں آپ بھی خرید رہے ہوں گے وہاں پر بیس روپے کلو ٹماٹر مل رہا تھا تو وہ جو ٹماٹر بیچ رہا تھا اس نے کہا شاہب ہمیں تو قیمتیں ہی نہیں ملتی ہیں تو ایک طرف گاؤں کا کسان کم پرائس پہ بیچ کے روڑا ہے کسان کو ملیں گے دس پندرہ روپے بیچ میں جو یہ بچولیے کی چین میں بتا دیتا ہوں کیا چین ہے منڈی جاتا ہے منڈی کے بعد آرٹی ہے آرٹی کے بعد سٹاکست ہے سٹاکست کے بعد ہولسیلر ہے ہولسیلر کے بعد ریٹیلر ہے اور پھر وہ وینڈر ہے اتنی بڑی یہ چین ہے ہر کوئی اس کو سیدھا سیدھا ڈبل کرتا جاتا ہے میں آپ کو کیلکولیشن بتا سکتا ہوں بیس کے ہوتے ہیں پینتیس پینتیس کے پچپن پچپن کے اسی اسی کے سو اور آپ تک پہنچتے پہنچتے ایک سو بیس یہ بیچ میں تو مجھے لگا ہے پہلا قدم یہ ہے یہ جو اتنی بڑی سپلائی چین کم سے کم سبزیوں میں ضرورت نہیں ہے پہلی بات دوسری بات آپ کو انٹرسٹنگ بات جو مجھے اس گاؤں کے وزٹ میں پتا لگی کہ جیسے پرائز بڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے کچھ بیچ میں ہولڈرز اس کو کمروں کے کمرے بھر کے تمہارٹر خرید کے شیئر مارکٹ کی طرح اس میں انویسٹ کر دیتے ہیں اور جیسے ہی سندیپ قیمت بڑھتی ہے اس کو وہ دھیرے دھیرے چھوڑتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ کوئی راکٹ سائنس تو ہے نہیں سرکار کو دماغوں میں یہ دو چیزوں یہ دو چیزوں کو روکنے کا روڈ مائپ اس بجٹ میں آنا چاہیے پر آپ نے ایٹی پی آلو ٹماٹر پیاز ٹماٹر پیاز جو کہا یہ تو چلیے سرلی کرن ہو گیا اور کیا بہت اچھا کیا آپ نے پر مجھے یہ بتائیے یہ پیٹرل ڈیزل کے دام کوئی انتراشی بازار میں تو آگ لگی نہیں ہوئی ہم روس کے ساتھ سودا کر کے روپے میں سستہ تیل بھی خرید رہے ہیں جب تک تیل کے داموں پر کابو نہیں ہوگا یا کمی نہیں آئے گی مہنگائی کبھی کم ہو سکتی ہے جی ہاں سرکار کے پاس یہ ٹول ہے پچاسی ڈالر ایک بیرل کی قیمت اس سے میں انتراشتے مارکٹ میں چل رہی ہے ایک آٹھ ڈالر اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ساٹھ تک بھی آئی یہ ہے روس سے تو ہم ساٹھ با سٹھ پہ لیتے ہیں بلکل پندرہ سے بیس ڈالر ڈسکاؤنٹ ہمیں ملتا رہا جب سے رشیہ یوکرین کی لڑائی چھوڑی پچھلے ڈھائی سال میں اس کا بینیفٹ لوگوں تک نہیں پہنچا سرکار نے اس کو اس کو ڈیویلپمنٹ کے کام میں یا جو بھی کریے اس کو استعمال کیا مجھے لگ رہا ہے مہنگائی کو نیوٹرلائز کرنے کا ایک ایسا ٹول سرکار کے پاس ہے جس کا آپ نے نام لیا کہ اگر ہم کیونکہ آپ نے ابھی سکرین پہ آپ دھیان دیجئے آپ ایک آنکھڑا دکھا رہے تھے شہر اور گاؤں کی انفلیشن میں فرق دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ گاؤں کی انفلیشن پانچ دشملہ چھے چھے میں جون کی بات کر رہا ہوں جبکہ شہر کی انفلیشن چار سے ساڑھے چار سے بھی کم تھی اس کا فرق اس کا ریزن کیونکہ جتنی بھی گروسریز جب آپ گاؤں میں سپلائی کرتے ہیں اس میں سنڈیشن کوسٹ بھی تو انوالل ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے قیمت بڑھ جاتی ہے بھائی اندن کے دام آپ کم نہیں کریں گے رسوئی قیس کے دام کم نہیں کریں گے تو کیسے مہنگائی وہ جو آگ لگی ہوئی ہے ہماری رسوئی میں وہ کیسے کم ہوگی میں ٹھیک اسی پوائنٹ پہ آ رہا تھا کہ آپ کو آپ کے پاس ایک ٹول ہے کہ آپ اگر پیٹرول ڈیزل کے دام کم کر دیتے ہیں اور سب سے آسان طریقہ سندیب اس کو جی ایس ٹی میں لے آنا چاہیے پتہ نہیں کبھی یہ جی ایس ٹی میں آئے گا میں تو سوچ رہا ہوں کوئی ہوا نیگے کوئی انشتھان رکھا جائے جس میں اس کو جی ایس ٹی میں لانے کا کرا جائے کیونکہ اس میں جو سرکار نے کلاکاری کی ہوئی ہے سولہ بار ایکسائز ڈیوٹی بڑھائی اور ایکسائز کو بھی چھوڑیے اس کو سپیشل ویٹ یا ایڈیشنل سیس کے طور پر جو دام بڑے ہیں ڈھائی روپے کی جو ایکسائز تھی اگر ہم ڈیزل کی بات کریں وہ دس روپے سے اوپر چلی گئی تھی پیٹرول میں تو وہ دھائی روپے والی تیتیس روپے اسی پیسے نمبے پیسے چلی گئی تھی راج سرکاریں بھی سندیب اتنی ہی بھاگیدار ہیں اس میں بھلے ہی وہ بی جے پی شاسد پردیش ہوں یا وہ نون بی جے پی شاسد پردیش ہوں دونوں ہی ذمہبار ہیں سرکاروں کو ناہا کی بیلنسنگ ایکٹ میں ان کی ذمہداری تیہ کرتے ہیں سرکار ایک سائز نہیں بڑھائی گی تو وہاں پر بڑھے گا میں سمجھتا ہوں جی ایسٹی کاؤنسل میں وقت آ گیا ہے اس سمیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کروڈ آئل کے ڈام جو آپ کو پچاسی دیکھ رہے ہیں یہ کبھی بھی سو تک پہنچ سکتے ہیں تو سرکاروں کو بلکہ جی ایسٹی کاؤنسل کو تیار رہنا چاہیے اس کو جی ایسٹی میں لانے کے لیے اور سب سے کارگر طریقہ کہ اندھن کو آپ کم کر دیجئے گاؤں کی انکلیشن ترنٹ کام میں آگئے ایک اور بڑی سمسیا موبائے کھڑی ہوئی ہے پوری دنیا کے سامنے مایکرو سوفٹ کے سرور میں خرابی آنے کے چلتے دنیا بھر میں ایک سمسیا کھڑی ہو گئی اور سمسیا کیا ہے آپ کے پاس ائرلائن کا ٹکٹ ہے آپ نے ویب چیک ان کر دیا اب وہ سامنے جانکاری نہیں آ رہی تو امریکہ ہو آسٹریلیا ہو جرمنی اور بھارت میں انڈیگو ہو اکاسا ہو سپائیس جیٹ کی جو اڑانے ہیں اب آپ پلین میں چڑھی نہیں سکتے so the world is at a standstill پروفیسر اکھیل سوامی مطلب یہ بھی جس نئی دنیا میں new world order جو ہے اس میں کس طرح کی سمسیا کھڑی ہو جاتی ہے کیسے دنیا ایک دم تھم سکتی ہے وہ ہوتا دکھ رہا ہے آدھ سامنے دیکھیں سندیب جی اصل میں باستوکتہ یہ ہے کی بھارت سرکار کی جو پراتھمکتائیں ہیں وہ صحیح کیندریت نہیں ہے دیکھیں آپ کے بعد دو وکلپ ہیں ایک وکلپ یہ ہے کہ گریب اور مدھیم برگ کی پرچیزنگ پاور کو بڑھائیں جس سے وہ زیادہ ڈیمانڈ کرییٹ ہو اور وہ انفلیشن کو جھیل سکتے ہیں اگر میری نہیں آم مہنگائی پر چلے گئے میں ابھی تھوڑا وشیانتر ہو رہا تھا پروفیسر صاحب میں تو یہ کہہ رہا ہوں سرور میں مایکروسوفٹ کے دکتہ ہی ساری دنیا ٹھہر گئی یہ بھی اس نیو ورلڈ آرڈر کی ایک حقیقت ہے جس سے آج ہم پوری دنیا روبرو مخاطب ہو رہی ہے نہیں یہ تو دیکھئے سندیب جی ہے یہ تو دیکھئے ایک واسطلتہ ہے کہ ایسی سمسیائیں پہلے مینول ہوا کرتی تھیں تو دوسری طرح کی سمسیائیں تھیں اب یہ سارا آٹومیشن اور آئی ٹی اس میں دوسری طرح کی سمسیائیں ہیں دیکھیں چلیئے بہت دنوں کے بعد پہلی بار ایسی سمسیائیں آئی ہے اس کے لئے ہمیں تیار رہنا چاہیے اس طرح کی چیزیں تو ہوں گے دیکھیں اصلی مددہ جس پہ آج ہم دسکس کرنا ہی ہیں جو پولی صاحب نے بھی کہا دیکھیں سرکار کی پراثنکتائیں کیا ہیں پورپورٹ تیس آپ کم کرتے ہیں آپ بڑے بڑے پونجی پتیوں کے رن ماف کرتے ہیں آپ کسانوں کے رن ماف نہیں کرتے ہیں آپ انہیں کوئی بینفیٹ نہیں دیتے آپ ان کو مس پی نہیں دیتے تو آپ اچھا مان لیجے میری تنخہ جو ہے 12% بڑے اور 10% کا انفلیشن ہو مجھے کیا سمسیائے ایڈیشن اینکم میری 2% کی جنریٹ ہو گئی آج سمسیائے جو پیپلی لائیو کا آپ نے گانہ سنایا آج کے تاریخ میں بچوں آپ نوکری نہیں دے رہے سرکاری نوکری آپ بھر نہیں رہے پرائیویٹ نوکری مل نہیں رہی انکریمنٹ ہو نہیں رہے اچھا یہ کتنی گمھیر سمسیہ ہے آپ بھی ارون کمار جی اور کوہلی ساہب سب ایک 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 بڑھ جائے مہنگائی ہو تھوڑی مہنگائی چاہیے بھی ہوتی ہے ارتھ وستہ اگر تیزی سے وکاس کر رہی ہے لیکن ابھی اس وقت کی جو بڑی خبر ہے اور عام آدمی سے بھی جڑی ہوئی ہے جو بھی ٹرائول کرتے ہیں اور یہ تو موسم ایسا ہے آج کی تاریخ میں ٹرائول بہت سے لوگ کر رہے ہیں میں بھی پچھلے ہفتے ہی واپس آیا ہوں باہر گیا ہوا تھا یورپ گیا ہوا تھا تو عام آدمی کتنا پریشان ہے اور یہ سنکٹ کتنے گھنٹے یا کتنے دن تک کھت سکتا ہے مرطنجے اس خبر کو ٹریک کر رہے مرطنجے ہمارے دیش کی تو ہم جانکاری دہی رہے ہیں سپائیس جیٹ ہو انڈی گو آکاسا ہو ان ڈرانوں میں دککت آ رہی ہیں پوری دنیا میں ٹھہر سا گئے ہیں تمام ائرپورٹ یہ کوئی حل نکلنے کی سمبھاونا کب تک لگائی جا رہی ہے کچھ ائرپورٹ یا پھر بہت سارے جو مایکروسوفٹ کے سرور جو آپ ریٹ کر ہو وہاں بھی اسی پرکار کی دککت ہے امریکہ کے بھی ائرلائن کسی پرکار کی دککت کا تاملہ کر رہے بلکہ بلکہ بینکنگ سویدھائیں بھی جو آن لائن ہے مائیکروسوفٹ سرور یہاں پر تو نیوز چینل کا پرسارن بھی بند ہو گیا ہے دیکھئے خبر یہ آرہی ہے سکائی نیوز چینل اب وہ اپنا پرسارن نہیں کر رہا ہے کیونکہ سارا سوفٹ ویر یہ سب کچھ جو ہم بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ دراصل سوفٹ ویر کے چلتے ہے یہ امریکہ کا یہ ایک انتراشتری نیوز چینل ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا پرسارن روکنا پڑ رہا ہے جلد ہی امید لگاتے ہیں امید کر رہے ہیں کہ ہم پرسارن اپنا پھر سے چالو کرتے گی ٹرین رک گئی ہیں انگلینڈ کی تو لائف لائنگ کہا جاتا ہے لنڈن کی ٹیوب ہے بہت اچھا نیٹ ورک ہے وہ ٹرین وں جن فلائٹس کو اڑان بھڑنی تھی ان فلائٹس کو فلحال گراؤنٹ کر دیا گیا ہے نہ صرف ہندوستان کی میں بات کر رہی ہوں بلکہ دنیا بھر کے اندر بڑی بڑی جو ایر لائنز ہیں انہوں نے اپنی فلائٹس کو فلحال ہالٹ کر دیا ہے گراؤنٹ کر دیا ہے لیکن یہ تصویر جو ہے وہ فلائٹ ریڈار سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وہ اڑانے ہیں جو اس وقت ہوا میں ہیں تو ان کا یہ سٹیچس یہاں پر نظر آ رہا ہے اور اس کے بعد جو تصویر اُبھر رہی ہے مائکروسوفٹ سرور تھپ ہوا ہے اور دنیا میں ہر کمپ ہے اور ہوا کیا ہے یہ مائکروسوفٹ آئی ٹی آوٹیج لیٹسٹ اس میں جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ کہ چاہے تو ائرپورٹس ہو ہو ہوای اڈے ہو بزنسز ہو بڑے بڑے اُدھیوک ہو برادکاسٹرز ہو مطلب میڈیا والے ہو انکلوڈنگ سکائی نیوز کیونکہ یہ سکائی نیوز ہی کی خبر ہے تو انہوں نے خاص طور سے اپنا نام دیا ہے وہ کہیں نہ کہیں انوباف کر رہے ہیں دکتوں کا دنیا بھر میں اس طریقے کی دکت ہے فیلال آ رہی ہے اور ہو کیا رائے ذرا نیچے لے کر آئیے کیامرے کو یہ دیکھیں یہ تصویر نیلا رنگ دکھائیے یہاں پر لے کر آئیے نیچے کی جو کیامرہ اور تھوڑا سا مائکروسوفٹ میں یہ دکت آ رہی ہے مائکروسوفٹ جب آپ کھولیں گے تو سکرین پوری کی پوری نیلی نظر آ رہی ہے اس سمیں یہ دکت ہے مائکروسوفٹ کے اندر یہ بڑی دکت یہ تقنیقی خرابی ہے یا پھر یہ کسی طریقے کا سائبر اٹیک ہے اسی کو لے کر سب سے بڑا سوال ہے اور یہ پہلی ابھی انسلجی ہوئی اور ساتھ ہی دنیا کی دکت بڑھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے سندیب ایک کل اور آپ نے ایک اور جو آشنکہ ظاہر کی ہے یہ سائبر اٹیک ہے یا سسٹم میں کریش آ گیا کوئی ایک فالٹ آ گئی اور کس طرح سے ہم ایک ایک سینجائز دنیا میں بیک ورڈ فورڈ انٹیگریشن آپس میں ہم ایک دوسرے سے کتنے جڑے ہوئے ہیں اور اسٹریلیا سے یہ خبر آتی ہے وہاں پر تھوڑی دکت آتی ہے سسٹم کے اندر اور وہ پھیلتے پھیلتے صرف ائرپورٹس ہی نہیں ریلوے سٹیشنز ہی نہیں بلکہ بینکوں میں اور بزنس ہاؤسز میں بھی جا رہا ہے تو ابھی ہمیں یہ آقلن لگانا کہ یہ سمسیہ کتنی وکلال اور ہو سکتی ہے اور یہ سٹینڈ سٹل جو یہ دنیا تھہر ہی نہیں تھپسی ہوتی دکھ رہی ہے یہ کتنے دن یا کتنے گھنٹے یا کتنے منٹ چلنے والی ہے رمانہ اور سرور تھپ ہونے پر مائیکروسوفٹ کا بیان بھی آیا ہے ان کا کہنا ہے کراؤنڈ سپرائک سرویس میں دکھت ہے اب میں ٹکنیکل آدمی تو ہوں نہیں تو یہ کراؤنڈ سپرائک سرویس اس کے مائنے تھوڑا مجھے سمجھنے ہوں گے ہمارے سہیوگی لگے ہوئے ہیں جانکاری لگاتار حاصل کر رہے ہیں ویویق باجپہی ہیں برچنجے ہیں جو ان خبروں کو ٹراک کر رہے ہیں دیپک راوت بھی میرے سہیوگی جھڑ چکے ہیں میرے ساتھ اب دیپک جو مائکرو سوفٹ کا یہ بیان آیا ہے کراؤنڈ سٹرائک سرویس میں دکھت اس کے مائنے کیا ہے آسان باشا میں اگر آپ سمجھائیں تو مائکرو سوفٹ بھی نہیں بتا پا رہا ہے لیکن جو شروعاتی جانکاری کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کو مائکرو سوفٹ کا بی اے سوڈی پراؤنڈ یعنی کی بلو سکرین آف ڈیتھ کہا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے جس طرح کس آپ خود بھی جانکاری دیتے ہیں بینکنگ سیکٹر ہو میڈیا سیکٹر ہو ائر لائن سیکٹر ہو سب کو پراؤنڈ جھیلنی پڑ رہی ہے اس وقت دلی کے حالات بتاؤں تو ٹرمینل ٹو اور ٹرمینل ون پر بھاری سمسیہ ہے چیک انز میں پراؤنڈ ہو رہی ہے مینولی کام کیا جا رہا ہے اور لگاتار جو اے لائن سے وہ دیپک میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں انکت گپتہ بھی کچھ اور جانکاری کے ساتھ جڑ چکے ہیں انکت کیا جانکاری مل رہی ہے اور یہ کراؤنڈ سٹرائیک جو سروس ہے اس پر اثر اس کے مائنے کیا ہیں اس میں دکت آ رہی ہے مائکرو سوفٹ کا یہ کہنا ہے سندیب ابھی میں کچھ یہی پتہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو پتہ یہ چلا ہے کہ جس طریقے تھے تمام جو سروس ہوتے ہیں ان پر جو جانکاریہ پہنچتی ہے سروس کے ستروں وہ جانکاری کہیں سے بیچ میں بریک ہو گئی ہے وہ کیسے بریک ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ ابھی انویسٹیگیشن کا پارٹ ہے جس بات کا بھی زکر رومانہ بھی کر رہی تھی کہیں یہ کسی طریقے کا سٹرائیک کیا گیا ہے کوئی اور تقنی کے دکھت آئی ہے کیا وجہ رہی ہے لیکن سندیب یہ کتنے بڑے پیمانے پر ہوا ہے ابھی آپ لوگ جو چرچہ کر رہے تھے ابھی اسی میں میں ایک اور انفرمیشن دیکھ رہا تھا کہ لندن کا جو سٹاک ایکچینج ہے اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے یہ بھی ایک بڑی خبر یعنی کی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو جو چھوٹی موٹی پریشانیاں ہو رہی ہیں فرائٹس کینسل ہو رہی ہیں بینکنگ آپریشن یہ تھپ ہو رہا ہے اس کے علاوہ سٹاک ایکچینج کام نہیں کر پا رہے ہیں جو نیو شینل سے سکائی نیوز وہاں پر کام کرنا بند ہو گیا ہے تو یہ جو ایک بہت بڑی سمسیا ہے اس سے پہلے جب اس طریقے کی جب نیت ورک ڈاؤ ہوتا ہے ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں دروپ پندیت ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جانے مانے آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں لیکن دروپ آپ سے میں یہ سمجھوں اس سے پہلے کچھ اور اپ ڈیٹ رومانہ کے پاس بھی ہیں بلکل میں تو ابھی آپ کو یہی بتا پاؤں گے کہ دیکھیں یہ جس طریقے کی تقنیکی خرابی یا پھر یہ سائبر اٹیک اس کو لے کر ابھی تصویر صاف نہیں ہے لیکن اس کا اثر کہاں کہاں تک پھیل رہا ہے اس کا اثر جو ہے جس طریقے سے ابھی ابھی کا اپ ڈیٹ ہمیں دیا انکت گھتا نے کہ جو سٹاک ایکسچینج ہے وہاں پر کام کاش چھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جو بینکس ہیں وہاں پر کام کاش چھپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اتنا ہی نہیں جو ائر لائنز ہیں آپ جانتے ہیں کہ اس طریقے سے ائر لائنز کی جو فلائٹس جنہیں اڑان بھردنی تھی ان کو فیلال halt, ground کر دیا گیا ہے اور دکت سب سے بڑی یہ ہے کہ فیلال ہر طریقے کا جو دیجٹل کام کاش ہے یہاں تک کی پیسے کا دیجٹل لیندین بھی اس میں بھی دکت آ رہی ہے میں دوبارہ سے آپ کو دکھاتی ہوں یہ فلائٹ ریڈار سسٹم اور یہ دیکھنا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اس وقت یہ وہ تمام فلائٹس ہیں جو ہوا میں اڑان بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنیکل گلچ ہوئی ہے جو تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہوئی ہے یا پھر سائبر اٹاک کی وجہ سے ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو ائر لائنز ہیں انہوں نے وہ اڑانے جنہیں اڑان بھرنی تھی انہیں فیلال زمین پر ہی روک لیا ہے ایسے میں یہ فلائٹس جو اس وقت ہوا میں اڑان بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس کو لے کر بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے مند میں سوال آ رہے ہوں گے سنشے آ رہے ہوں گے کہ آخرکار کیا ہونے جا رہا ہے یہ کسی بڑی سمسیہ کی طرف کچھ اشارہ تو کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے اس طرح کے کا بہت کنفیوجن ہے ابھی یہ خبر جو ہے بلکل لیٹس قبر ہے یہ بریکنگ نیوز کی طور سے آ رہی ہے اور ہماری نظر بھی اس وقت انٹرناشنل میڈیا پر بنی ہوئی ہے اور جیسے جیسے قبریں چھنکر آ رہی ہیں ویسے ویسے ہم اپنے درشکوں تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں لیکن مائکروسوفٹ اس میں یہ دکت آ رہی ہے اب یہ دکت تقنیقی خرابی کی وجہ سے ہے یا پھر یہ کسی طریقے کا بڑا سائبر اٹاک ہے اس کو لے کر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا رہا حالانکہ کسی بھی بات کو ابھی آپ خارج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جو تقنیقی پریشانی جو ہو رہی ہے اس کی اثر جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے ہوا سے لے کر زمین تک ہو رہا ہے آسمان سے لے کر دھرتی تک ہر چیز چھپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بڑے بڑے اُدھیوک کی بات کر لیجے آپ ائرلائنز کا میں بار بار ذکر کر رہی ہوں بانکس کا میں ذکر کر رہی ہوں سٹاک ایکسچینج کا میں ذکر کر رہی ہوں ڈیجیٹل لیندین کا میں ذکر کر رہی ہوں تو بہت طریقے کی دکت ہے اس وقت جو پیش آتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے لگتا ہے جو ٹیکنیکل ایکسپورٹس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ذرا ان سے آگے ہمیں سمجھنا اور جاننا چاہیے اس قبر کو ایک بار پھر سے آپ کو لے کر جلتے ہیں سندیب کے پاس ابھی یہاں پر لیٹس اپ ڈیٹ جو آ رہی ہے میکروسوفٹ سرویس ہیلتھ سٹیٹس اپ ڈیٹ اور انہوں نے پریلیمنری روٹ کاؤز یعنی دراصل کہاں سے یہ دکت شروع ہوئی اس کے بارے میں کیا کہا ہے اور دھروف میں آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا ایکنفیگریریشن چینج ایکنی پورشن آف آر آزیار بیکنڈ ورکلوڈز کاؤز انٹرپشن بیٹوین سٹوریج اور کمپیوٹ رسورس وچہ رسولٹید ان کنیکٹیوٹی فیلیر یعنی کہ سٹور جو ہوتا ہے ڈیٹا اور اس کا جو آنکھلن کیا جاتا ہے اس کی جو کمپیوٹنگ کی جاتی ہے وہاں پر کوئی لوچا ہو گیا ہے مجھے موٹا موٹا جو سمجھ میں آ رہا ہے تھوڑا اس کو آپ اور تفصیل سے سبجھا پائیں گے دروم ہلو آپ شن پا رہے ہیں مجھے جی یہ جو پورا ٹیکنیکل گلیچ ہویا ہے جیسے آپ نے بتایا یہ ابھی تک پروب نہیں ہو پائے رہا ہے کہ یہ سائبر اٹیک ہے کہ نہیں باٹ یہ جو روٹ کاؤس انالیسیز ہوا ہے یہ روٹ کاؤس انالیسیز بہت سارے ریسچروں نے کرا ہے اور اصل میں دو کمپنیوں کی کانی یہاں پہ جھوڑ چکی ہے جس کی وجہ سے یہ چیزے ہو رہی ہے سب سے پہلی ہے مائکرو سوفٹ اور دوسری ہے کراؤ سٹرائک کر کے ایک سائبر کا کمپنی ہے جن کا انٹی وائرس اور جن کا سسٹم مائکرو سوفٹ کے وینڈوز میں لگایا جاتا ہے جو لوگوں نے وہ چیزے لگائی ہے امی کے وہاں پہ یہ دکت آجی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ کراو سٹرائک نے اس کا آوٹیٹ جو اپ ڈیٹ کر آتا وہ اپ ڈیٹ کرنے کے چکر میں وینڈوز میں بلیو سکرین آف ڈیٹ مطلب بی او ایس ڈی وہ بلیو سکرین ایرر کا جو آج رہتا ہے وہ سب جگہ آ چکا ہے اور اسی ریزن کی وجہ سے وینڈوز کی سسٹم میں سٹ ڈاؤن ہو رہی ہے جو کمپنی مائکرو سوفٹ کو سائبر سیکیورٹی سروسز پردان کرتی ہے تو وہ جو سسٹم دیا گیا ہے وہاں پر دکت آئی ہے کیا ابھی شروعاتی پرارمبک یہ سنکیت ہمیں مل رہے ہیں اور کیا کچھ جانکاری مل رہی ہے رومانہ اسے ٹریک کر رہی ہے ملکل دیکھیں میں ذرا آپ کو دکھا دیتی ہوں لندن سٹاک ایکسچینج جس کی بھی پہلے بات کر رہی تھی اسی کو لے کر یہ اپ ڈیٹ ہے یہ لندن سٹاک ایکسچینج کی سائٹ یہاں پر ہم نے کولی ہوئی ہے اور یہ لندن سٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں یہاں پر کامکار شٹپ ہو گیا ہے تو ایک طریقے سے یہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں ایک کے بعد ایک جو سامنے نکل کر آ رہے ہیں اور اسی کا ہم وستار سے آپ تک ہر اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہیں چاہے ایر لائنس ہو چاہے بانکس ہو چاہیے سٹاک ایکسچینج جیسے کہ اور تو فیلال ایر لائنس کی طرف سے روک لگا دی گئی ہے ان کو تو فیلال حال گراؤنڈ کر دیا گیا ہے لیکن ان بیمانوں کا کیا جو اس وقت ہوا میں ہیں اڑان بھر رہے ہیں اور اس بیچ ایک بار پھر سے یہ لندن سٹاک ایکسچینج کی سائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اور فیلال ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے یہاں پر ماملہ جو ہے وہ ٹھپ نظر آ رہا ہے لندن سٹاک ایکسچینج اور میں جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی سورجوجہ اس وقت ممبئی ائرپورٹ سے موجود ہیں اور ذرا جانتے ہیں سورجوجہ سے دنیا بھر کے ائرپورٹ پر اس وقت ایک اجب افرات افریقہ محول ہے کیونکہ سرورز جو ہیں مائکروساپٹ کے سرورز ووٹ ڈاؤن ووٹ ھپ ہو گئے ہیں ممبئی ائرپورٹ کی تصویر سورجوجہ جلدی سے دکھائیے ایوییشن کی طرف سے اس کے ریسپونز آنے کا انتظار کر رہے ہیں تو وہیں پر ایوییشن جو کمپنیاں ہے وہ یاتریوں کو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ اپنے سمیہ سے جلدی یہاں پر پہنچے کیونکہ اس طرح کی ٹیکنیکل پرولمز آ رہے ہیں کیا دکھتہ رہی ہیں ہم ہاتھ جی ہیں ہم ہاتھ سے آئے ہیں اب بلگام جانا ہے کینسل ہو گا ہے فلائٹ کیا کچھ بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں جیسے کچھ پرولم ہو کے 6.30 سے ہم ویٹ کر رہے ہیں ہم کو میسیج آیا ہے کہ ایکچولی ہمارا ہمارا پسٹ 12.30 کو بکیا فلائٹ تھا میسیج آیا ہے کہ 3.30 کو پوچپونڈ ہو آئے اور ہم 6.30 سے ہم ویٹ کر رہے ہیں اور ابھی بتا رہے ہیں فلائٹ کینسل ہو گیا ہمارا کیا دکھتہ ہے میں ابھی بلگام 3.15 کا فلائٹ تھا لیکن ابھی لازم مومنٹ میں وہ لوگ بول رہے ہیں کینسل ہو گیا اور کسٹمر کیا تو وہ لوگ کچھ ریسپونس کچھ بھی نہیں ہے مطلب ان کا ادھر سے کچھ نہیں ہے آپ نے دکھا کہ یہ یاتری ہیں آپ یاتریوں کے موہ سے ہی سن رہے تھے کہ انہیں کیا دکھتیں آ رہی ہیں جس طرح کی یہ تکھتوں کا سامنے یاتریوں کو کرنا پڑا ہے اس بیچ پہ بتا دو اسرائیل کا سینٹرل بانک وہ فلحال تھپ ہے ہونگ کونگ ائرپورٹ میں چیکن جو سیوائیں ہیں وہ اس وقت پوری طریقے سے روک دی گئی ہیں آسٹریلیا انگلینڈ میں جو پیمنٹ سسٹم ہے جو ڈیجیٹل پیمنٹ ہے ڈیجیٹل بانکنگ ہے وہ پوری طریقے سے تھپ ہے امریکہ میں 911 سرویس جو ہے وہ پوری طریقے سے فلحال تھپ ہو گئی ہیں امرجنسی سرویسز ہیں یہ جو تھپ ہو گئی ہیں ہمارے ساتھ جو ایکسپورٹ ہیں دروب وہ لگتار بنے ہوئے دروب آپ مجھے سن پا رہے ہیں میرا آپ سے ایک سوال ہے یہاں پر وہ ویمان جنہوں نے ابھی اوڑان نہیں بھری ان کو تو ہالٹ کر لیا گیا ہے گراونڈڈ کر لیا گیا ہے لیکن وہ ویمان جو اس وقت ہوا میں ہیں ان کی تصویر بھی ہم درچکوں کو دکھا رہے ہیں یہ جس طریقے سے پورا سسٹم مائیکروسوفٹ سرور تھپ اس کا ان پر کیا اثر پڑ سکتا ہے اس کو لے کر کیا یہاں پر چنتہ کی جانی چاہیے دروب بیزیکلی جو ہمارے ہوای جا جاتے وہ سگنل انٹیلیجنس پہ چلتے جو ریڈارز رہتی ہے اس ریڈار سے ان کا سگنل انٹیلیجنس چلتا رہتا ہے بٹ جو سسٹم ہے جو کمپیوٹر ہے لارچ کمپیوٹر ہے اس کے اندر جس میں وینڈوز لگا ہوگا یہ ریڈار کو بھی منجز کرنے کے لیے اگر وہ وینڈوز کا سسٹم ہمارا کریش ہوا ہوا پڑا ہے تو ہم ریڈار سے کیا سگنل آ رہے اس کو ساپویر میں فیچ نہیں کر پائے گے تو یہ چیز ایک چنتہ والا بسر ہے کہ اگر جو ہماری میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گی دروب آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ بہت مہتفرپون ہے درشکوں تک پہنچنے کے لیے لیکن اس بیچ یہ ایک بڑی خبر آ رہی ہے دیکھیں بریٹین کے اندر ریل سیوہ جو ہے وہ ٹھپ کر دی گئی ٹھپ ہو گئی ہے Microsoft کا سرور ٹھپ ہونے کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اور میں آپ کو یہ تصویر دکھا رہی ہوں یہ درسل بریٹین کی ریل سیوہ والی ویب سائٹ ہے نیشنل ریل آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر اور یہ نیشنل ریل آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دکھائیے نیشنل ریل یہ نیلے رنگ میں جو لکھا ہوا ہے یہ ہے نیشنل ریل یہ بریٹین کے اندر یہاں پر دیکھیں کس طریقے سے نیٹ ورک وائیڈ آئی ٹی ایشوز افیکٹنگ ایمبر آف ٹرین آپریشن سرورسز دس مورنگ یہ صاف کر دیا گیا ہے تو یہ بریٹین کے اندر کس طریقے سے ریل سیوہ پر اثر پڑ رہا ہے اس کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی اور ساتھی ابھی کچھ در پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھا لنڈن سٹاک ایکسچینج وہاں پر بھی پوری طریقے سے لین دن فیلال تھپ نظر آ رہا ہے اور اب وہ مہتفہ پور سوال کہ وہ ویمان جنہوں نے اڑان نہیں بھری ان کو تو فیلال گراؤنڈڈ کر دیا گیا ہے ہالڈ کر دیا گیا ہے انہیں تو ابھی اڑان بھرنے کی اجازت نہیں ہے لیکن ویمان جو اس وقت ہوا میں ہیں دروب اس کو لے کر مجھے بتائیے کیونکہ اس سمیں بہت لوگوں کو چنتہ ہو رہی ہوگی ان یاتریوں کو لے کر جو ویمان ہوا میں ابھی ہیں ان کا کیا ان پر کیا اثر پڑے گا یہ سرور تھپ ہونے کی وجہ سے دروب ہالو جی دروب آپ کی آواز آ رہی ہے یہ plane کی لینڈنگ میں بہت ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں جیسے autopilot and flight management system رہتا ہے FMS manual control رہتا ہے communication رہتا ہے air traffic control سے ATC کے ساتھ independent navigation system بھی plane میں لگے ہوتے اور اس کے علاوہ ان کی اور بھی ایسی سویزائے ہوتی ہے جو کمپیوٹر کے سیوائی بھی لینڈنگ میں مدد کرتی ہے تو plane تو بہت اچھے سے لینڈ ہو جائے گا لینڈ لینڈ ہونے دکھل نہیں آئے گی بٹ اس کا جو پورا data ہے جو server پہ store ہو نا ہے اس کا جو system کو process کرنے کے لیے جو windows کا system لگائے اگر وہ ہی تھپ پڑھائے تو یہ continuity میں process نہیں ہو پائے کس طریقے سے فیلال landing پر ویمانوں کی جو ہوا میں ہیں اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا پانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ایک بڑی مشکل کھڑی کھڑی کٹی ہوئی دنیا بھر کی جو یاتے یاتے اس پر نظر اس روپ میں آرہا ہے جو ایر یہ چلائی جا رہی ہے تو برلن کے اندر بھی اس سے پہلے میں نے آپ کو انگلن دکھایا تھا اور برلن میں دیکھیں کس طریقے سے جو ریل سیوہ ہے اس پر اثر پڑتا ہوا نظر آرہا ہے ایک کمپنی نام مائکروسوفٹ مائکروسوفٹ کے سرور میں یہ تقنیقی گڑ میں بار بار اس کا ذکر آپ سے کر رہی ہوں ہم دکھا رہے آپ کو کس طریقے سے جو ہوا ی اثر پڑتا ہوا نظر آرہا ہے اور جو دنیا کی بڑی میٹرو شہر ہے وہاں پر جو میٹرو ریل سیو آرہا اس پر بھی اثر پڑتا ہوا نظر آرہا دنیا لگو ہی ڈیو 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 ڈی فی ڈیو جوارات Jacoکرین التالی تجربت ہیارے ہیں اگر جبا ہے جوارے ہیں اگر ایشتر سوال بیشتر بیشتر سوال بیشتر بیشتر پانک مرکستہ بارے پانک اس کا اشکال دائمہ کاروس سے بہت دوائے اس کاروس ڈوڑو میرے جو کیا جب کاروس فتاک کاروس شبوں محتم کی پانک محتم امانی اور اچھے کاروس یہ ہے جسال Vanہ میں سوڑی آئی ان کو جنوڑی سوڑی پورپ کی اندرے مانتری راجیف چندر شکر کو آپ سن رہے تھے اور ان کی طرف سے ساف کی اچھا رہا ہے کہ کسی کو بھی پانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہندوستانیوں کو پانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو دکت ہے وہ مائکروسوفٹ میں آئی ہے اور ایسے میں میں آپ کو کچھ اور اپ ڈیٹ دکھاتی ہوں آپ کو ایک نقشہ میں دکھانے جا رہی ہوں یہ میپ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہ میپ دکھانا اس وجہ سے مہتفہ پون ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں یہ کچھ بڑے شہر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ان بڑے شہروں میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ممبئی دیکھ رہے ہیں اور یہاں ممبئی کی ائر سپیس میں یہ جو تصویر نظر آئے گی ذرا نزدیک سے دکھائیے یہ ویمان دیکھیں کس طریقے سے جھنڈ میں یہاں پر ویمان نظر آ رہے ہیں یہ ویمان ہوا میں نہیں ہے یہ وہ ویمان ہے جنہوں نے یا تو یہاں پر لینڈ کیا ہے یا پھر جنہیں اڑان بھڑنی تھی لیکن ان کو اڑان بھڑنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے کیونکہ مائکروسوفٹ کا سرور ٹھپ ہو گیا ہے آپ نے ممبئی تو دیکھ لیا اب اسی طریقے سے میں آپ کو کچھ اور تصویریں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بینگلورو بینگلورو یہ وہ انٹرناشنل ائرپورٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں جہاں پر ائر ٹرافک جو ہے کافی ویستطم یہ ائرپورٹ گنے جاتے ہیں اور یہاں پر خوب آبا چاہی ویمانوں کی رہتی ہے یہ آپ بینگلورو جہاں پر کیمپا گوڑا ائرپورٹ ہے اسی کی تصویر یہ دیکھیں آپ کس طریقے سے یہاں پر ویمان جو ہیں وہ ایک جگہ ایک جھنڈ آپ کو ویمانوں کا یہاں پر نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں سے جن ویمانوں کو اڑان بھڑنی تھی انہیں اجازت نہیں دی گئی ہے یہی پر ان کو ہولڈ کیا گیا ہے تو اسی طریقے سے اور یہاں اوپر کی طرف یہ دلی آپ دیکھ رہے ہیں دلی میں دیکھیں کس طریقے سے ویمان جو ہیں وہ جس کے تس یہاں دلی میں اوپر کی طرف نظر آ رہے ہیں ایک جھنڈ میں یہاں پر بھی ویمان کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو کل ملا کر یہ تصویر ہے اور اب وہ دنیا بھر کا جو فلائٹ رڈار ہے وہ آپ کے سامنے ہے کچھ فلائٹس جو ہوا میں اڑتی ہوئی نظر آ رہے ہیں اور ان کو لے کر کیونکہ ہمارے مند میں بھی سوال تھا اور ہم درشکو کا ڈر بھی دور کرنا چاہتے تھے جو ایکسپرٹ ہمارے ساتھ دروف پندیت ابھی موجود ہیں ان کی طرف سے ساف کر دیا گیا کہ صاحب وہ ویمان جو اس پر تھوا میں ہیں انہیں ویسے کوئی دکت نہیں آئے گی وہ سرکشت لانڈنگ کر سکتے ہیں ویمانوں میں پورے انتظام ہوتے ہیں مینویل سسٹمز ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ آرام سے لانڈ کر سکتے ہیں لیکن دکت تو ہو رہی ہے لیکن اس دکت کو لے کر پانک کرنے کی ضرورت نہیں ہے پور وائٹی منسٹر آجیف چندر شیکھر صاحب بڑا پلاتفارم جس پر بہت سارے بزنسز بہت سارے یوزرز ان کے دن کی کام کے لیے وہ ڈپینڈ کرتے ہیں اس کا ایسے آوٹج میں نے کبھی نہیں دیکھا اور میں مانتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے بھارت سرکار ان کے ساتھ سمپرک میں ہیں اور مائکرساوٹ جلد ہی اس کو واپس آنڈلائن لکھر آئے گا تو بھارت سرکار جو ہے وہ سمپرک میں ہیں دکت مائکرساوٹ میں آئی ہے اور یقیناً کسی نے بھی اس طریقے کی کوئی پہلے گھٹنا نہیں دیکھی ہے یہ ایسی گھٹنا ہے کیونکہ مائکرساوٹ ایسا نہیں ہے کہ مائکرساوٹ کسی ایک آدھ ملک میں استعمال ہوتا ہو یا دنیا کی کسی ایک حصے میں استعمال ہوتا ہے پوراپ سے لے کر پشم تک پوری دنیا میں مائکرساوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے ایرلائن سے لے کر بانکنگ سے لے کر ہر طریقے کی سیوہ میں مائکرساوٹ کا استعمال ہوتا ہے اور ایسے میں بڑی خبر اس وقت بتا دوں انڈیگو نے بورڈنگ پاس جاری کیے ہیں اور یہ جو بورڈنگ پاس ہیں وہ ہاتھ سے لکھ کر اب بورڈنگ پاس جاری کیے جا رہے ہیں کیونکہ سرور میں تو دکت آ گئی ہے تقنیکی طور پر تو ڈیجیٹالی ابھی کام نہیں ہو پا رہا ہے اسی وجہ سے انڈیگو کی طرف سے یہ دیکھیں کہ ایسے ہاتھ سے لکھ کر یہ بورڈنگ پاس جاری کیے گئے ہیں اچھا یہ بورڈنگ پاس جاری کیا گیا ہے جو ہاتھ سے لکھ کر وہ آپ کے سامنے ہیں یہ کنی اکشیک اٹھاری کے نام کا بورڈنگ پاس ہے جنہیں ہیدرباد سے فلائچ اپنی لینی ہے تو یہ ہاتھ سے لکھاوا بورڈنگ پاس میں پہلی بار ہاتھ سے لکھاوا بورڈنگ پاس دیکھ رہے ہوں اور ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے درشک بھی پہلی بار اس طریقے سے ہاتھ سے لکھاوا بورڈنگ پاس دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ امومن جب ہم سبھی ہوایی آترہ کرتے ہیں تو پھر وہ پرنٹڈ نکل کر آتا ہے آپ کے پاس بورڈنگ پاس آپ کا اور اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے سب کچھ ویب چیکن کے ذریعے آپ کے موبائل میں ہی ہوتا ہے آپ کو اس طریقے کے بورڈنگ پاس کو لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ موبائل سے ہی لگتار چیکن کرتے چلے جاتے ہیں لیکن اب کیونکہ یہ تقنیقی دکت آئی ہے اس وجہ سے بورڈنگ پاس لینا پڑ رہا ہے اور بورڈنگ پاس بھی ہاتھ سے لکھا ہوا بورڈنگ پاس یہ دیکھ رہا ہے آپ ہم سیدھے آپ کو لے کر چلتے ہیں مومبائی ائرپورٹ سے ہمارے سیہوگی سورج ہو جائز پت موجود ہے سورج یہ ہاتھ سے لکھا ہوا بورڈنگ پاس ہم دیکھا رہے ہیں درشکوں کو اس سمیں مومبائی میں کیا اپڈیٹ ہے کیا ہاتھ سے لکھا ہوا بورڈنگ پاس مومبائی میں بھی سلسلے کی شروعات ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور کیا اس کے ذریعے کچھ بیمانوں کو اڑان بھڑنے کی ہری جھنڈی مومبائی ائرپورٹ پر ملنے کی خبر ہے کیا جی بلکل دیکھئے مومبائی ائرپورٹ پر بھی کچھ ایسا ہی محول دکھائی دی رہا ہے اب جو یاتری ہیں انہیں مینویلی جو بورڈنگ پاس سے وہ بنا کر دیا جارہا ہے تاکہ انہیں کوئی دکھت نہ ہو جس طرح سے ہم نے دیکھا کی مائکرو سوفٹ میں جو ٹیکنیکل گلیچے آیا تھے اس گلیچے کے بعد لگاتار جو یاتری ہیں انہیں پرشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا لیکن اب جو ائرلائنز ہیں وہ مینویلی جو بورڈنگ پاس سے وہ بنا کر دے رہی ہے تاکہ یاتریوں کو کسی طرح کی دکھت نہ آیا اور جو لائن ہے وہ جلدی سے جلدی ائرپورٹ کے اندر جانے والی جو بڑی ہو رہے تھے اسے فنسٹ کیا جائے جو یاتری ہیں انہیں جلد سے جلد اندر لیا جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ائرلائنز ہیں وہ لگاتار کسی نے کسی پلان بھی پر اب کام کرتا نظر آ رہا ہے جب تک مائکرو سوفٹ کا جو ٹیکنیکل گلیچ ہے وہ ختم نہیں ہوتا چیزیں واپس سے سامانے روپ سے نہیں ہو جاتی تب تک یہاں پر مینویلی یہ ساری چیزیں آپریٹ کی جاری ہیں تاکہ یاتریوں کو کوئی دکتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے دلکھو دیکھی ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ساتھ جو ایکسپرٹ موجود ہیں وہ یہ اپڈیٹ بھی دے رہے تھے کہ ویبان جو ہے وہ مینویلی چل سکتا ہے اس میں کسی طریقے کے دکت نہیں لیکن جس طریقے سے خبریں آئیں تھیں کہ آپ ساری فلائٹ جو ہیں وہ فلال ہولٹ کر دی گئے ہیں گراؤنڈ کر دی گئے ہیں کیونکہ کچھ بھی کام دیجٹلی ہو نہیں پا رہا تھا جس میں سب سے ضروری اور بنیادی جو ہے وہ آپ کا چیک ان ہوتا ہے آپ کا بورڈنگ پاس ہوتا ہے اور اب ایرلائنز کی طرف سے یہ راستہ نکالا گیا ہے کہ ہینڈ ریٹن بورڈنگ پاس وہ جاری کیے جا رہے ہیں جو میں دکھا بھی رہی ہوں آپ کو ٹیلیویزن سپین پر گھوڑ سے دیکھ لیجے کیونکہ اس طریقے کا بورڈنگ پاس آپ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا پہلی بار اس طریقے کا بورڈنگ پاس میری نظر میں تو آ رہا ہے جس میں کچھ بھی پرنٹڈ نہیں بلکہ سب کچھ ہینڈ ریٹن ہے آپ دیکھئے نام سے لے کر کہاں کی فلائٹ ہے کتنے بجے پہنچے گی سیٹ نمبر کیا ہے سب کچھ ہاتھ سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں تک کی بورڈنگ کا ٹائنگ کیا رہنے والا ہے وہ بھی ہاتھ سے لکھا ہوا نظر آ رہا ہے میں جلدی سے آپ کو لے کر چلتی ہوں ہمارے ساتھ تمہارے سیوگی آشیش بھی اس وقت موجود ہیں اور زیادہ جانتے ہیں آشیش سے آپ کو ابھی تک کیا ڈیٹیلز مل رہی ہیں آشیش یہ مائکروسوفٹ کام کاج تھپ اور اس کی وجہ سے دنیا میں ہرکم پورا اپ ڈیٹ کیا ہے آپ کے پاس آشیش دیکھیں مائکروسوفٹ ان کئی پلیٹ فارمز میں سے ایک ہے جہاں پر اس طرح کے آؤٹیج دیکھنے ملے ہے اس سے پہلے کیوں اور ڈیٹیل اور کس طرح سے یہاں پر ساؤڈ بلوک میں جو نائشنل سائبر سیکیورٹی کوڈنیشن ایک ہماری ٹیم بھی ہے اسے ہیڈ بھی کرتے ہیں سردار پٹیل بھون میں ہم انڈیا کے پانٹ وفو کیا گیادر کر رہے ہیں اس سے پہلے جو انفرمیشن مل پائیے وہ درشکوں کے ساتھ ضرور شیئر کر دوں کلاوڈ شائک نام کا جو ایک سائبر سیکیورٹی جو کئی کئی کمپنیز سے چاہے وہ ایلائنز کی ہو مائیکرو سوفت ہو یا پھر کچھ میڈیا آؤٹلیٹس ہو ان سبی کے لیے وہ سائبر سیکیورٹی کام کرتا ہے کلاوڈ شائک ڈاؤن ہوا ہے اس وجہ سے کئی اس طرح کی کمپنیز جو کئی گلو بل سائبر کنیکشن سے ڈیل کرتی ہیں ان سب پر پر پرباہ پڑا ہے ایک دوسرا اپ ڈیٹ ہمیں یہ بھی ملا ہے کہ جو تین پرمکت دیش جن پر سب سے زیادہ پرباہ پڑا ہے ورلڈ وائیڈ وہ ہیں انڈیا آسٹریلیا اور چیک ریپبلک ان تین دیشوں کے جو سافٹویر فرمز ہیں سائبر سیکیورٹی فرمز ہیں چاہے وہ ٹیلی ویجن ہو یا پھر ایلائنز ہو یا پھر مائیکرو سوفٹ جیسے اور بھی سافٹویر پلیٹفورم ان سب پر کافی زیادہ پرباہ پڑا ہے جہاں تک رہی بات انڈیا کے نیشنل سائبر سیکیورٹی گریڈ کی اسے بھی پوری طرح سے ایک بار پھر سے چیک کیا جارہا لیکن کیونکہ ایک تھرڈ پارٹی انٹروینشن ہے تو بہت جلدی اسے ریسٹور کرنا مشکل ہوگا ساتھ ساتھ کیا یہ کیول کلاوڈ سٹریک نام کے جو سائبر سیکیورٹی فرم ہے اس میں گلچ آنے کی وجہ سے یہ ایک پورا نیٹوک ایفیکٹ ہوا ہے یا پھر یہ کسی طرح کا ایک گلوبل سائبر اٹیک ہے اس کو لے کر ابھی بھی جانچ پرتال کی جاری آپ رہیے میرے ساتھ آشش میں لچوں گے آپ کے پاس جلدی سے ہم روک کرتے ہیں دروف پنڈ جی لگاتا ہے ہمارے ساتھ بنے میں دروف ابھی تک یہ جس طریقے سے خبر انفولڈ ہوئی ہے جیسے جیسے کر کے یہ خبر سامنے آ رہی ہے آپ کی سمجھ کیا بن رہی ہے اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا ابھی اس بات کو پوری طریقے سے رول آؤٹ کر دیا جائے کہ یہ صرف ایک تیکنکل کلچ ہے سیپ کر رہا ہے اس کا ریزن ہے کیونکہ کراؤس ٹرائک کمپنی خود بھی ریسرچ کر رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے کراؤس ٹرائک نے ریسنٹلی ابھی ایک بہت بڑے پلیٹ فارم پہ ریکارڈ کیا ہے کہ کراؤس ٹرائک کا جو اپ ڈیٹ آیا تھا وہ وینڈوز میں کریش ہونے کی وجہ سے کراؤس ٹرائک کا ایک سینسر ہے جس کو فیلکون بولا جاتا ہے وہ فیلکون سینسر سائی سے ٹیکنیکلی نہیں کمیونیکیٹ کر پایا اُدھر گلیچ آنے کی وجہ سے وینڈوز کی جتنی بھی سسٹم ہے جس میں یہ سینسر لگا تھا وہ کریش ہو گیا ہے یہ کراؤس ٹرائک نے خود ریپورٹ کر رہا ہے تو ابھی تو سائیبر اٹیک ہے وہ ریپورٹ نہیں ہے بٹ یہ ٹیکنیکل گلیچ ہے تو یہ ٹیکنیکل گلیچ جو کراؤس ٹرائک جو ہے وہ ابھی تک ریپورٹ کر رہا ہے اس میں صدھار میں کتنا سمجھ لگے گا کیونکہ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے دنیا کی رفتار پر بھریک لگتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک ایک قدم پر یا ایک ایک سٹیپ کے حساب سے اگر بات کی جائے تو ایک طرف تو یہ رفتار والی بات ہو گئی کہ ہوای سیواؤں سے لے کر کئی دیشوں میں تو ریل سیواؤں تک اس پر اثر پڑ رہا ہے اچھا بانکنگ سسٹم جو ہے اس پر اثر پڑ رہا ہے سٹاک مارکٹس جو ہیں وہ ٹھپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں دیجیٹل پیمنٹس جو ہیں وہاں لیندن نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ تصویر بھائیابے روپ سی لیتی ہوئی نظر آ رہی ہے فیلال اس کا حل آپ کو کیا لگتا ہے کتنے سمجھ میں نکل پائے گا کب تک یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سو چاروں روپ سے دوبارہ چل پائیں گے دروف کراؤس ٹرائیک دنیا کے ہر ایک سیکٹروں میں لگا ہوا ہے کراؤس ٹرائیک ایک ڈالر ایک پوائنٹ سکس بلین کا کمپنی ہے تو اب وہاں سے ہی انداجہ لگائیے کہ یہ جو اند پوائنٹ ہوتا ہے نا یہ ہر ایک وینڈو سسٹم میں لگا ہوا ہے اگر کوئی ایک کمپنی میں بیس اجار سسٹم ہے تو بیس اجار کی بیس اجار سسٹم میں یہ لگا ہوگا تو یہاں پہ اب دو ہی راست ہے یا تو وینڈوز کی پوری سسٹم کو مایکروسوپ کو ان کے لیول سے پورا ری سٹارٹ کر کے ریپریس کرنا پڑے گا یا ایمیجیٹ بیزز پہ جب تک کراؤس ٹرائیک کوئی ریپورٹ ایسا نہیں دیتا ہے کہ ہمارے وہاں پہ سائیبر ایٹیک نہیں تھا ہم پورا ڈس انفیکٹیڈ ہے ہماری وجہ سے کسی کو دکھت نہیں آئے گی تب تک کے لیے کراؤس ٹرائیک کو نکال کے کوئی ایسا سینسر لگانا چاہیے جس میں سیفٹی میزرز بھی سکیور رہے اور ساتھی ساتھ میں وینڈوز کی سسٹم اپڈیٹ ہو کے اور یہ دونوں چیزیں بل کے آپ کا ایک کنٹینیو پروسیس آ جائے اور آپ کا بزنس کنٹینیو ہو جائے تو یہ تو بہت تائم کنزیومنگ لگ رہا ہے فلال ماملا نہیں ٹائم کنزیومنگ ماملا نہیں ہے اس کے کمپر میں اور بھی OEM ہے جیسے پولو آلٹو کا کارٹیکس ایکس دی آراتا ہے ٹرینڈ مایکرو کا ایکس دی آراتا ہے یہ OEM already activated ہے اور یہ بھی بڑی کمپنیاں ہے جو کمپنیاں on the spot اس کو switch کر سکتی ہے اب ادھر بات اتنی سی ہے کہ ہمارے بھارت میں ایرپورٹ ہے سٹاک بروکنگ ہے بینکنگ فرم ہے جہاں جہاں پہ یہ impact ہوئے ان کے اوپر ہیں کھو کتنا fastly اور immediately اس پہ response کر کے اور یہ system کو بتلاو میں لہ رہے ہیں تو یہ companies جو ہے وہ اپنے initiative لے سکتی ہیں ان کو صرف Microsoft کے اثر بیٹی کی صورتی آپ یہ کہہ رہے ہیں نائی ہاں اپنے اینیشیٹیو لے سکتی ہے وہ independent اوکے 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 پیس آپ رہیے میرے ساتھ کیونکہ آپ سے بات کر کے کافی مسئلے پر ہمیں مل رہی ہے درچک ہمارے سمجھ پا رہے ہوں گے کیا اخر کیا پر اثر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے اب اپ جی آنکت گوپتہ کیا ہے روبانہ میں پچھلے آدھے پون گھنٹے سے دنیا بھر میں چل دنیا کو سمجھ کی کوشش کر رہا تو اب جو میں اپ ڈیٹس دیکھ پا رہا ہوں ایسا نہیں کہ سب کچھ چھپ ہو گیا ہے یہاں پر اب کئی سارے ایسے کلیریفیکیشن بھی آ رہے ہیں کہ جو Microsoft کا جو جس کو ہم کہتے تھے نا پہلے Microsoft Office Microsoft Office 365 کا وردن تھا جن system پہ installed تھا وہاں پر زیادہ دکھت آئی ہے باقی کچھ جگہوں پر حالات تھوڑے سے بہتر وہاں یہ دکھت نہیں ہے تو اس وجہ سے جو ہم لگ سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پینک ہو نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ Microsoft کا ایک server اس میں دکھت آئی ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہم الگ servers کا use کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس طریقے کیسا نہیں کہ سب کچھ شپ ہو گیا ہے کام ابھی بھی چل رہا ہے لیکن ہاں جہاں جہاں پر Microsoft server کے اوپر total dependency تھی وہاں یہ دکھت زیادہ آ رہی ہے اس سب کے بیچ سکرین بلو ہو گئی تھی تو کسی کو سمجھ بینی آیا تو دو گھنٹے سسٹم آف کر 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 کنے کو کہا گیا ہے اس خطرے کا اندازہ لگاتے ہوئے کہ یہ سیبر اٹھیک تو نہیں جی میں لوٹ ہوں گے دنیا بھر جو سیوائیں ہیں ان پر اثر پڑ رہا ہے اور فل فریم لے آئیے اور یہ تصویر مجھے دکھا دی ہے یہ تصویر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں یہ دراصل جانکاری ہے جو میں آپ تک اس میں صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ آئی ٹی ایشو کی وجہ سے لکھا آئی پر دیکھیں دی آئی ٹی ایشو 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 سیلیٹی سیلیٹی بھر سیلیٹی کئے گئے ہیں ان کے بیچ میں کوئی بھی سیدھی سیوہ ٹرین کی نہی اگلے دو گھنٹے تک کے لیے تو یہ تصویر اس پر بریٹین کی نظر آ رہی ہے لنڈن میں ریل سیوہ پر کس طریقے کا اثر پڑ رہا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ ویب سائٹس ہیں جو میں آپ دکھا رہی ہوں یہ لنڈن ریل ناشنل ریل جو ہے لنڈن کا اس کی ویب سائٹ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس سے پہلے جرمنی کے اندر جو برلن ریل کی ویب سائٹ تھی وہ میں آپ کو دکھا رہی تھی وہاں پر بھی اسی طریقے کا کیونکہ مائکروسوپ سسٹم میں یہ glitch یہ دکھت جو کی تقنیقی خرابی ہے یا پھر کسی طریقے کا سائیبر اٹیک اس کو لے کر ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا جلدی سے سورج ہو جا کے پاس آپ کو نہیں جا سکتے لیکن آپ کو دکھا دیں کہ پیسنجرز کی لائن ہے جو پہلے تھوڑی لمبی تھی لیکن اب یہ لائن چھوٹی ہوتی جا رہی ہے کیونکہ aviation companies جو ہیں وہ manually operate کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے ہاتھ سے جو boarding پاس بنانا شروع کر دیا ہے تاکہ یاتریوں کو دکھت نہ ہو لیکن پھر بھی کئی یاتری ہیں جن کی flights cancel ہو رہا ہے ایسے میں لوگوں کو دکھت وں ساتھ انڈگو یہ بھی کہہ رہا لوگوں کو بار بار ملٹیپل بوکنگ کرنے کی کوشش نہ کریں شاید سے بوکنگ کرنے میں بھی دکھت کی ہیں وہ وں پہلے primary focus کی جا رہا ہے کتنی بھی sectors ہیں چاہے airlines ہو یا banking ہو وشیش طور پر اگر آپ انڈیا میں دیکھئے تو میڈیا sectors پر ایمپاکٹ نہیں ہوا لیکن آسٹریلیا نیوزیلین اور کچھ یورپن کنٹریز میں چیک ریپبلک جیسے کنٹریز میں میڈیا جو براڈکاسٹ ہے وہ بھی ایمپاکٹ ہو گیا ہے انڈیا میں یہ پر ایر لائنز اور جو بانکنگ سیکٹر ہے وہاں پر کچھ جگہ پر اثر دکھائی دیا ہے تو پریونشن سے پہلے آگے ریسٹور کیسے کر لیا جائے یا پھر اسے آگے جو سرویسز ہیں اسے جلد سے جلد شروع کی جائے اس کو لے کر فوکس کیا جا رہا ہے کافی سمی لگے گا اتنا آسان ہوگا نہیں اگر آپ ایک کسی ساری سرکار وہ کیول اکیول مائکرو سوفٹ اور آہ کراؤٹ سٹرائک تک کر پائیے کہ وہاں پر ٹیکنیکل گلچ آیا ہے اس لیے ان سے جڑے ہوئے سارے سسٹم میں اس سرح کی دکھت آرہی ہے فلحال پریارٹی ری سٹور کرنے پر ہے سوائے جلد فلحال پریارٹی اسی بات کو دی جارہی ہے پر ایسی بات کو دی جارہی ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ سسٹم جو ہیں وہ ری سٹارٹ کیے جائیں ایک بار پھر سے دھروف کرتے ہیں دھروف درشکوں کی آسانی کے لیے سمجھائیے کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے مائکرو سوفٹ والا یہ جو پورا کا پورا سرور میں دکت آئی جس کی وجہ سے دنیا میں ہر کام ہے آسان شب درشکوں کو سمجھائیے یہ کیا ہوا دھروف دیکھئے کیا ہوتا ہے نا کہ مائکرو سوفٹ میں ونڈوز کر اس کا آپ کا سسٹم ہے جس سے آپ کا کمپیوٹر چلتا ہے اب اس آپ ستار سے اس خبر کو چاہوں گی کہ آپ میرے درشکوں تک پہنچائیں اس بیچ ایک بڑی خبر آرہی ہے بھارت سرکار جو ہے وہ مائکرو سوفٹ کے سمپرک میں یہ بڑی جانکاری سامنے نکل کر آرہی بھارت بھارت سرکار مائکرو سوفٹ جاری ہوں گی کہ آخر کار یہ ہوا کیا ہے یہ تقنیقی خرابی آئی ہے یا پھر یہ کس طریقے سیبر اٹیک ہے مائکرو سوفٹ اس کو اس اس سیر سیر رہا ہے یہ ہی فرس ٹائم جانکاری لینے کی کوشش میں بھارت سرکار مائکرو سوفٹ سے نیر پاندے بلکل روما نام بھارت سرکار مائکرو سوفٹ کے ادھکاریوں کے سمپرک میں جاننے کوشش کر رہی ہے کیا ایک سوفٹ وہ اخصے ان زیاد دی آس سوفٹ سوفٹ رہی رہی آپ ملتا ہے اس کا فرق راہا ہے آپ کہیں کہ آج اپ ڈیٹ آیا سسٹم میں آپ یہ بتا رہیں کہ آج اپ ڈیٹ آیا سسٹم میں نیرچ جی بلکل میں بتا رہا ہوں کہ میکروسوفٹ کی طرف سے جو بھارت سرکار کو بتایا گیا ہے اس کے انسار فالکن جو ان کا سوپٹوئر ہے جسے میکروسوفٹ میں بنایا ہے جسے جسے مرسی بھیل ایشن سے لے کے ہوسپیٹل اور دوسری بے وستباؤ میں میکروسوفٹ میں یوز کیا جاتا ہے آج اپ ڈیٹ آیا اور اس کو جیسے ہی اپ ڈیٹ کیا گیا ویسے ہی صافت ویئر میں دکھتے ہیں یعنی صرف ہو گیا وہ تریش ہو گیا ابھی فیلال اس کو ٹھیک کرنے کا پریاد کیا جا رہا ہے اور مانا جا رہا ہے کہ 5 سے 10 گھنٹے اس میں لگ سکتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں یعنی سب تک بہت ساری سیوہیں بادی سے اس وید ایک سب سے اچھی اور بڑی خور یہ ہے کہ بھارت سرکار کا جو پورٹال ہے NIC اپنا بھارت سرکار ہے خود کا ہے اور وہ مائکرو ساپ کے فالکن ساپٹیر سے نہیں چلتا ہے اس لیے بھارت سرکار کی جو سکرٹ جو فائلے ہیں جو سکرٹ پورا منترالے چلتا ہے پورے سسٹم جو نائی سکرٹ پورو چلتا ہے وہ بلکل پوری طرح سے سیف ہے تو مائکرو ساپٹ کے فالکن ساپٹیر میں جو دکھتے آئی ہیں اس کی وجہ سے بھارت سرکار کی جو اپنی سائٹس ہیں جو اپنے کام کرنے کے جو مادیم ہیں ان میں خلاف کوئی دکھت نہیں آ رہی یہی اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے لیکن جو باقی چیزیں ہیں آئیٹی منترالے کے ہمارے ایک بڑے آفیسر اور ایک اویرس سپاہت ہوئی تو بہت شکریہ آپ کو اس سب آم جان کارے کے لیے نیرش پانڈے اس بیچ ایک اور بڑی خبر بتا دیں یورپ کے کئی دیشوں میں ایٹی ایم سیوہ بھی بھی تھپ ہو گئی ہے یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اور یہ جو ایٹی ایم سیوہ ہے وہ آسٹریلیا میں بھی تھپ بتا ہی جا رہی ہے امریکہ میں بھی تھپ بتا ہی جا رہی ہے کئی یورپیہ دیشوں میں بھی ایٹی ایم سیوہ تھپ ہوئی ہے ریل سیوہ پہلے سے ہی کئی دیشوں کے اندر تھپ ہے اور اب یہ جو پورا کا پورا معاملہ سامنے آئے اس پر مائیکروسوفٹ کا بیان بھی آ گیا وہ خرابی کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر کسی طریقے کا سائبر اٹیک اس کو لے کر ابھی آپچارک طور پر کچھ نہیں کہا جا رہا ہے اس کو لے کر مائیکروسوفٹ کی طرف سے بیان آنا شروع ہو گیا ہے کہ ستھی میں دھیرے دھیرے صدھار ہو رہا ہے یہ مائیکروسوفٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کچھ سیوہوں کی شروعات کرنے کی بات بھی مائیکروسوفٹ نے اپنے بیان میں دی ہے ہم سیدھے رکھ کریں گے آ گیا ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ دھیرے دھیرے حالات جو ہے وہ صدھار کی طرف بڑھ رہے ہیں کچھ سیوہوں کو شروع بھی کر دیا گیا ہے امید بند رہی ہے اس بیان سے یہ بیان سے امید بند رہی ہے کیونکہ اس کا ایک ریزن ہے نیرد جی نے جیسے بتایا فیلکن مائیکروسوفٹ کا سینسر فیلکن مائیکروسوفٹ کا سینسر نہیں ہے کراؤڈ سٹریک کا سینسر ہے جی پھر سب سے پہلی بات دوسری آسٹریلیا کے نیشنل سائیبر سیکیورٹی کوڈینیٹر ہے لیٹینن جین مائیکل میک جینس جیم نے ابھی ہی کمپم کیا ہے کہ ہمارے ماں کے بھی ایرپوٹوں پہ جو پرابلم ہو رہی ہے آسٹریلیا پہ وہ ایرپوٹوں میں دکھت تھرڈ پارٹی ساکھویر یوز کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے ہو کہ مائیکروسوفٹ ازیور جو سائیبر سیکیورٹی کراؤس ٹریک سے لے رہا ہے وہ کراؤس ٹریک نے جو اپ ڈیٹ دیا وہ اپ ڈیٹ پیلیر ہو کے اور گلیچ کریٹ کر کے مائیکروسوفٹ پیل ہو گیا تو یہ اپ ڈیٹ پچھلے چوبیس گھنٹے میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں اپ ڈیٹ آیا ہے اچولی سائیبر سیکیورٹی کی بھی جو کمپنیاں ہوتی وہ ان کا یہ جو سینسر ڈال کے رکھتے اس میں اپ ڈیٹ کرتے رہتے بٹ وہ لوگ کسٹمر کی سائیڈ پہ اپ ڈیٹ کرنے کے پہلے اپ ڈیٹ ایک ٹیسٹنگ انوائیمنٹ میں اپ ڈیٹ کر کے دیکھتے کہ کچھ ڈککت بیٹھ کے جو اس کو مونیٹر کرتے ان کے بیان میں نہ رہتے ہوئے یہ چیز اگر اپ ڈیٹ ہو گئی تو وہ مائکروسوف کے وہ پہ کریش اس نے create کر رہے یہ بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں کم سے کم لیکن امید یہاں پر بنتی ہوئی نظر آ رہی مائکروسوف کی طرف سے کہا رہا رہا ہے کچھ سیواؤں کی شروعات کی بات بھی مائکروسوف کی طرف سے کی جارہی ہے اور جیسا کہ سمجھ نا یہ ہوگا کہ فالکن اس کا update پچھلے چوبیس گھنٹے میں یہ update اور یہ crowd strike کی طرف سے لائے گیا مائکروسوف نہیں مطلب ایک دورپ یاتری ہیں اور ان کے بیان سامنے آ رہے ہیں پھلے پھر انکت آپ کے پاس آ رہی ہوں کچھ دکت آ گئی ہے ہم نہیں سنا پا رہے ہیں آپ کو یاتریوں کے بیان آ رہے تھے میں چاہ رہی تھی آپ کو سنے انکت کا روک کرتے جانتے ہیں انکت لگت آ رہ اپنے موبائل میں خبروں پر نظر بنایا ہوئے ہیں اب اپ ڈیٹ کیا ہے درشکوں کے ساتھ دیٹیکٹ کرتا وہ یہ ڈیٹیکٹ کرتا ہے کہ اگر سائبر سیکیورٹی تھریٹ ہے تو اس کو دور کرتا ہے تو یہ جو فیلکن کی میں سے آٹ اس کو یوز کرتے ہیں جس سائبر سیکیورٹی تھریٹ سے بڑھ سکتے اس کے علاوہ جو سی اوٹ آف آف تین ٹاپ مینوفیکٹر یعنی دنیا کی جو دس بڑی مینوفیکٹر فرم ہے اس میں سے سات ایسی ہیں جہاں پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اتنا یوز کرتی ہے اور اس وجہ سے اس طریقے کے حالات بنے ہوئے ہیں اب اس کا دائرہ ہے وہ سمجھ سمجھ میں آ رہا ہے جب ہم crowd strike کی website دیکھتے ہے کہ دنیا کی 60% کمپنی اس کا استعمال کرتی ہے کسی بھی سائبر حملے سے بچنے کے لیے اور اس وجہ سے 500 میں 298 کمپنی نہیں جو top 10 فرم سے 8 یعنی 80% جو دنیا کی سب سے بڑی سلسائیں ہیں اس میں 80% اس کا استعمال کرتی ہیں اور اتنا ہی نہیں جو 10 بڑی companies ہیں وہ 7 استعمال کرتی ہیں اور اس وجہ سے دنیا بھر سے اس طرحے کی دنیا بھر میں یہ اثر جو اس glitch کی وجہ سے آیا ہے جو ابھی شروعاتی جانکاری میں ایسا لگ رہا ہے کہ تقنیقی خرابی وہ جو update کر آیا سینسر فالکن کے ذریعے اس کی وجہ سے یہ مالفنکشن ہوا ہے ہمارے ساتھ ہمارے سائیوگی پہ بنے ہوئے اور ساتھ ہی آئی ٹی ایک سپر دھروف پندت سے گزارش کروں گی پلیز ہمارے ساتھ رہیے گا تو ایپی پی نیوز پر لگ تار آج کی سب سے بڑی خبر میں آپ بتا رہی ہوں مایکروسوفٹ کے سرور میں خرابی ہوئی جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر کم فیلحال دھیرے دھیرے اب مایکروسوفٹ کی طرف سے جو بیان جاری کر کہا گیا تھا کہ ستھتی میں صدھار ہو رہا ہے اس وقت اس وقت کی بڑی خبر یہ کہ امریکہ میں 911 service ہے مطلب جو emergency service ہے وہ بہال کر دی گئی ہے مطلب ستھتی جو ہے دھیرے بہتر ہوتی ہوئی اب نظر آ رہی ہے جلدی سے رکھ کرتے ہیں آشیش ہمارے ساتھ موجود ہیں آشیش دھیرے دھیرے سیوائیں بہال ہو رہی ستھتی صدھار کی طرح بڑھتی ہوئی نظر آر رہی آشیش بلکل microsoft نے statement میں یہ clear کر دی گیا ہے کہ mitigation یعنی جو بھی ایک crowd strike کو لے اور microsoft ہے وہ استویست ہو سکتا ہے یہ تصویر اب صاف ہو گئی ہے اس گھٹنا کے سامنے آنے کے بعد چند گھنٹے اور چند گھنٹے میں دیکھئے کیسے دنیا کی رفتار پر بھریک لگتا ہوا نظر آیا یاتا یاد سے لے کر بانکنگ سسٹم سے لے کر ہیل سیواؤں سے لے کر میڈیا کی سروسز سے لے کر ہر چیز پر فل سٹاپ لگتا ہوا نظر آیا مایکروسوفٹ کی تو جیسے ہی آپ سکرین کول رہے تھے آپ کا جو کمپیوٹر ہے اس کی سکرین لابٹاپ پر اس کی سکرین پوری نیلی ہو رہی تھی تو پوری دنیا میں ہر کم سمجھ گیا یہ خبر سامنے آنے کے بعد لیکن اب اچھی بات ہنیمت یہ کی ستھتی صدھار کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے انکت گپتہ ستھتی بہتر ہو رہی ہے جی بالکل تھوڑی تھوڑی ستھتی بہتر ہو رہی ہے لیکن ابھی اس میں کافی وقت بھی لگ سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پورا سسٹم ایک ترہت ہے جو کریش ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہوئی ہے کہ جو سائپر سیکیورٹی پلیٹ فورم ہے جس کے بارے میں کچھ دیر پہلے میں جانکاری دے رہا تھا وہ ڈاؤن ہوا ہے دیکھیں ہم کو آسان شبدوں میں یہ بھی سمجھنا ہوگا یہ اب تک کہ جو میں جانکاری پڑھ پایا ہوں یا سمجھ پایا ہوں اس کی آدھار پر بتا رہا ہوں میں اس میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن پھر بھی جو جانکاری میں نکال پایا ہوں اس میں سمجھ میں یہ آیا ہے کہ مائکروس آفٹ ایسا نہیں ہے کہ مائکروس آفٹ پوری طریقے سے کولیپس ہوا ہے یہاں پر مائکروس آفٹ جو سرویس لیتا ہے کراوڈ سٹرائک سے تو کراوڈ سٹرائک نے جو نیا سوفویر جو اپگریٹ کیا ہے وہاں پر دکت آئی ہے اس کی وجہ سے کراوڈ سٹرائک ڈاؤن ہوا ہے اور کراوڈ سٹرائک کتنے بڑے پیمانے پر دنیا بھر میں سرویسز پروائیڈ کرتا ہے مائکروس آفٹ کے ذریعے وہ ہم اپنے درشکوں کو پہلے ہی بتا چکے ہیں یہاں پر دنیا کی ٹاپ جو پانس او فورچن کمپنی میں سے دو سو اٹھانوے کمپنی ایسی ہے جو اس کی سرویس لیتی ہیں اس وجہ سے یہ دائرہ اتنا زیادہ بڑھتا ہوا نظر آیا ہے بلکل پہنچ شکریہ آپ سبی کا ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے تو ایک ایسی خبر جس پر جانکاری پہنچانے کے لیے آپ نے دیکھا کس طریقے سے دیش کے ہر حصے سے ہمارے ساتھ ہمارے سائیوگی جڑے اور ساتھی سائبر ایکسپرٹ کو بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ آخر کار دنیا میں یہ افرات افری کیوں مائکروس آفٹ کا سرور ٹھپ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ دنیا بھر میں ہر کمپ مچا تھا لیکن ابھی کا اپ ڈیٹ جس کے ساتھ میں آپ کو چھوڑے جا رہی ہوں وہ یہی ہے کہ فیلحال دھیرے دھیرے کر ستھی میں صدھار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے